hi guys welcome back to the channel so ایک سامنے پہ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ سیڈانس انڈین مارکٹ سے گائے بجائیں گی because سیڈانس کوئی لینی رہا تھا but all of a sudden سیڈانس نے واپس کمبیک کر لیا ہے لوگوں کو اب سیڈان لینا ہے سیڈان سے واپس پیار ہو گیا ہے لوگوں کو so what is slavia اس کے بعد new ورنہ ہیں but اگر میں بولوں صرف ساڑھے دس لاکھ میں آپ کو یہ proper سیڈان ملنے والی ہے مارتی کی طرف سے یہاں پہ کوئی بہت ایکسٹر آرڈینری چیز ہے نہیں ہے but ساڑھے دس لاکھ میں آپ کو باقی گاڑیوں کا بیس موڈل بھی نہیں ملتا ہے بہت یہاں پہ آپ کو سیکنڈ ٹاپ موڈل ملنے والا ہے so today we have مارتی سوزو کی سیاز یہاں پہ کیا کیا فیچرز ہے کونسا ویرنٹ ہے اور کس کو لینا چاہیے آج اپنے اس کے بارے ہیں بات کریں گے so before we start special thanks to show motors for helping me out اور آپ کو کوئی بھی مارتی کا پروڈکٹ دیکھنا ہے شوڑوم کی ساری contact details description میں ہیں call کریے اپنے 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 بک کریں then go to showroom and have a look let's start with the video start کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے ہلے ہم آپ کو مارتی سوزو کی سیاز کا پرائس پتا دیتا ہوں so یہ start ہوتی ہے from 9,30,000 روپیز ایک شوڑوم and go stale 12,29,000 روپیز ایک شوڑوم آج اپنے پاس گزیٹا ویڈیو سیٹا ہے یہ particular ویڈیو سیٹا کا ایک شوڑوم پرائس ہے 10,30,000 روپیز اتنا کم پرائس ہے یار اگر میں اس کو competition سے compare کروں competition کا آپ کو base model بھی اس price میں نہیں ملے گا اور یہاں پہ آپ کو یہ second top model مل رہا ہے so the pricing is very good اب یہاں پہ آپ کو بہت سارے exclusive features اور یہ سب چیزیں تو نہیں ملتی ہیں یہ آپ کو ہی پتا ہے but اگر آپ کو ایک simple sedan چاہیے پھر یار یہ کافی اچھا option ہے اور یہاں پہ آپ کو کہا گیا چیزیں ملتی ہیں سب سے پہلے آپ سامنے سے start کرتے ہیں so یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ aggressive looks تو نہیں ملتے یہاں پہ simple elegant looks ہیں جو ہر کسی کو پسند آئیں گے front میں اچھا خاصا chrome کا use کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ gloss black میں grill ملتی ہے projector setup with these dRLs halogen turn signals ہیں اور اس کے اندر بھی آپ کو ایک chrome ملتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پاس LED fog lamps ہیں اور یہاں پہ یہ silver کا use کیا گیا ہے so simple design ہے بہت زیادہ کوئی aggressive design نہیں ہے simple ہے elegant ہے ہر کسی کو اچھا لگے گا بھاگی this is the front اوپن چلتے ہیں اس گاڑی کے engine کی طرف so یہاں پہ آپ کو کوئی multiple engine options تو نہیں ملتے ہیں single engine کا option ہے so let me show it to you اس کو میں open کر لیتا ہوں so یہاں پہ اپنے پاس 1.5 liter کا naturally aspirated petrol engine ہے یہ produce کرتا ہے 105 PS and 138 nm کا talk اس میں آپ کو manual یا پھر 4 speed automatic ملے گا automatic اتنا اچھا نہیں ہے 4 speed ہے باقی یہاں پہ اپنے پاس دونوں options ہیں اور automatic آپ کو base model چھوڑ کے باقی سارے models میں ملتا ہے یہاں پہ اپنے پاس 4 variant ہے تو base model کو چھوڑ کے باقی آپ کو سارے ویڈنٹس میں automatic ملنے والا ہے which is good باقی مارتی کا engine ہے ایک دم smooth ہے ایک دم refined ہے اور یہاں پہ آپ کو smart hybrid system بھی ملتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کافی اچھا mileage بھی ملنے والا ہے so that's there باقی یہاں ہے اس گاڑی کا engine بھی یہاں پہ آپ کو insulation مل جاتی ہے build quality and all is good باقی safety rating کا میرے کو نہیں پتا ہے so I'm not sure about that اور پناہ آتے ہیں اس گاڑی کے side profile کی طرف side سے یار یہ کار اتنی بڑی دکھتی ہے اتنی سندر دکھتی ہے ایک دم sedan والی lines ہیں clean lines ہیں so ایک دم سندر دکھتی ہے بڑی کار والا آپ کو یہاں پہ feel آئے گا اور بہت سارے government officials بھی اس کو use کرتے ہیں اسی لیے use کرتے ہیں because simple ہے بڑیاں ہیں بڑی کار کا feel ہے دیکھ کے مزہ آتا ہے باقی چلتے ہیں پھر اس کے ویز کی طرف so on this zeta variant آپ کو یہ silver color کے alloy ویز ملتے ہیں profile کے وارے ہیں بات کی جائے so it's 185 by 65 r15 so یہ آپ کو یہاں پہ ملنے والے ہیں باقی higher ویڈنٹس میں اور better alloys ہیں so that's there باقی یہ سب بڑیاں ہیں یہاں پہ آپ کو turn signals مل جاتے ہیں chrome door handles ہیں request sensors آپ کو دونوں طرف ملتے ہیں which is code اور پیچھے کی طرف یہاں پہ اپنے پاس defogger ہے اپنا آتے ہیں اس گاڑی کے rear look کی طرف rear سے بھی آر کافی سندر دکھتی ہے because ایک دم سیدھی سیدھی tail lights ہیں led tail lights ہیں so ایک دم بڑیاں ڈیزائن ہیں simple elegant that's there اور پن چلتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو چیزیں ملتی ہیں smart hybrid کا badge وہاں پہ سیاز کا badge rear camera with rear parking sensors and these are the tail lights led ہیں full led نہیں ہیں because اس کے اندر آپ کو یہ bulb بغیرہ بھی ملتے ہیں so صرف یہ آلا part led ہے بھاقی بڑیاں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور پن چلتے ہیں اس گاڑی کے boot space کی طرف boot تو یہاں پہ آپ کو اتنا massive ملتا ہے button نہیں ملتی time پہ بزگئی دکت ہے اچھا میں کو car کو unlock کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو اتنا massive boot space ملتا ہے اب boot space آپ سیڈان میں expect بھی کرتے ہو کہ آپ کو اچھا boot space ملے تو یہاں پہ آپ کو اتنا اچھا boot space ملتا آپ دیکھو کتنا سارا area ہے جو بھی آپ کو رکھنا اکدم آرام سا رکھ لوگے اوپر کی طرف اپنے پاس یہ lights ہیں and the space is very good وہاں تک ہے اتنا زیادہ area ہے اور اس کے نیچے کر دیتا ہوں یہ تھا اس گاڑی کا exterior ایک دم simple elegant looks ہے sedan والی آپ کو یہاں lines ملتی ہے بہت زیادہ sporty looks نہیں ہے بہت دیکھ آپ کو اچھا لگے گا اندر کی طرف سب سے بہلے chrome door handles ہیں ڈوز یار اس گاڑی کے کافی بڑے بڑے ہیں مطلب this area is very good so ingress ingress میں آپ کو بلکل بھی دکھت نہیں ہوگی اور ایک دم light color کے interiors ہیں اندر آپ کو lively feeling آتی ہے بلکل بھی آپ اندر claustrophobic feeling نہیں آئے گی یہاں پہ بھی آپ کو دو پاکٹ سار ڈیسنٹ یا آپ کو لیدھر ریٹ میں ملتا ہے اور یہ فابرک ہے اب یہ میں کو سار لگا کہ دونوں لیدھر ریٹ دے دیتے یہ کیا ایک فابرک لیدھر ریٹ تو وہ ٹھیک ہے بڈ آپ کو soft touch مل رہا ہے میری ہیٹ کے سب سیڈ جس کری ہے میری آئی 6 feet just look at the space guys یہاں پہ آپ کو اتنا اچھا space ملتا ہے آگے 6 foot کا انسان بیٹھا ہے still آپ پہ اتنا اچھا area ملنے والا is so damn good نیچے اچھا area ہے مطلب پیر رکھنے کے لیے اب بہت زیادہ آپ آگے نہیں کر پاؤ گے بہت وہاں پہ اپنے پاس بیٹری ہے for the smart hybrid تو بہت آگے نہیں ہوگا بہت اتنا آپ کر لگے اور under thai support is decent headroom کے ماملے میں بھی دیکھکت نہیں ہے بہت ہی صحیح ہے مطلب space تو یہاں پہ اتنا صحیح یہاں پہ اپنے باس handle ہے یہاں پہ آپ کو یہ lights مل جاتی ہیں adjustable seat beds ہیں magazine holders ac vents یہاں پہ آپ کو 12 volt اور یہاں پہ اپنے باس ایریا ہے center میں کوئی بھی hump ہے مطلب ایک دام منیوٹ سا hump ہے یہاں پہ دو adult ایک بچے کو ایک دام آرام سے بیٹھا لگے which is good and the glass area and all is very good پیچھے کی طرف آپ کو یہ blind بھی ملتا ہے سو آپ اس blind کو ایسے لگا سکتے ہو so you can have the privacy اور center میں اپنے پاس یہ armrest ہے with twin cup holders side passengers کے لیے آپ adjustable headrest ملتا ہے یہاں پہ comfortable no issues with the second row very spacious very comfortable مزہ آج جائے گا بھاگی اوپن چلتے ہیں آگے کی طرف سب سے ایسے گاڑی کا key فب دکھا ریتا ہوں سو یہاں پہ آپ کو دونوں طرف request sensors ملتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے doors سے سو doors اس car کے کافی wide open ہوتے ہیں کافی بڑے doors ہیں اور اسی کی بائی سے آپ کو انگریس اگریس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی ہے بھاگی یہاں پہ اپنے پاس wooden finish again کے fabric ہے یہ لیدھریٹ ہے یہاں بھے اپنے پاس رویم کنٹرول وینڈو کنٹرول سکروم door handles door pockets are good enough یہاں پہ اپنے پاس engine start stop یہاں پہ اپنے پاس سا area کچھ رکھنے کے لیے اس کے بعد traction control auto start stop یا آپ fog lamps headlight leveling height adjustable driver seat اور manual adjustments ہیں اور یہاں پہ آپ لائٹ کلر کی fabric پول شٹری ملتی ہے مارتی سکار کے اندر بیٹھو گے یہاں پہ آپ کو اتنی premium feeling آنے والی ہے یہاں پہ آپ کو light colors ملتے ہیں wooden insert ملتا ہے and interior feels very premium which is very good یہاں پہ چیزیں ملتی ہیں سب سے پہلے normal steering ہے یہاں پہ آپ نیوز cruise control multimedia controls call controls auto headlamps swiper controls steering میں آپ صرف tilt adjustment ملتا ہے telescopic نہیں ہے and اپن آتے ہیں اس گاڑی instrument cluster کی طرف یہاں پہ analog dials ملتے ہیں اور center میں MID ملتی ہے یہاں پہ تاکومیٹر speed center MID ہے جس کو آپ یہاں سے control کر پاؤ گے یہ چیز ہم اتنی اچھ ہی فیول saved clock motion power talk acceleration اپنا smart hybrid کے لیے کی power کیسے channel ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اور پھر اس کے بعد trip meters fuel economy یہ سب چیزیں بھی ملنے والی ہیں سو دس تو یہ ساری چیزیں ہیں and with the smart hybrid یہاں پہ آپ کو اچھا ملنے والا باقی everything is hard plastic یہ wooden finish ہے اس کے ساتھ یہ سلو finish بھی ہے تو ایک دم ایسے wrap around کرتا ہے سو it looks very beautiful اب پناتے ہیں سگاڑی کے infotainment system کی طرف سو یہاں پہ آپ کو 7 inches کا infotainment system ملتا ہے سمیلر to what we have seen in all the marti cars so 7 inches کا ہے سائیڈ میں آپ کو touch sensitive buttons ملتی ہیں اس میں آپ Android auto and apple couple is good مدلاب کوئی بہت extraordinary نہیں ہے بھر ٹھیک ہے مدلاب کام آپ کا اچھے سو جائے گا کام آپ کبھی اٹھکے گا نہیں so بڑی آئیں اور باقی Android auto apple اپنے بہت بڑیاں دکھتا ہے so it's very beautiful باقی manual automatic دونوں میں available center میں آپ یہ handbrake ملتا ہے یہاں پہ آپ پہ armrest ہے جس کے اندر آپ کو decent area بہت زیادہ area نہیں ہے اور یہ slidable نہیں ہے جو کہ ہم usually marti میں دیکھتے ہیں so not slidable باقی soft touch ہے with this leather finish اس کے اندر اپنے پاس decent area in the glove box یہاں پہ آپ کچھ کچھ رکھ پاؤ گے یہاں آپ کو manually dimming IRVM ملتا ہے here we have ticket holder sunglass holder lights اور یہاں پہ آپ ایک mirror مل جاتا ہے that's it اور پناتے ہیں اس گاڑی کے safety features کی طرف یہاں پہ آپ dual airbags ABS EBD ESP with hill hold یہ سب features ملتے ہیں competition میں آپ six airbags ملتے ہیں but یہاں پھر اپنے پاس dual airbags ہیں باقی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ اس car کو لینا چاہیے کی نہیں so according to me اگر آپ آپ everyday use کر پاؤ پھر میں کہوں گا اس سے better آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ساڑھے دس لاکھ میں اتنا سارا area اتنا premium interior good features اس کے علاوہ آپ کو features شاہیے تو زمانے بھر features ہوتے ہیں Electrically adjustable seat air purifier but کیا آپ اس کو ہر دن use کر پاتے نہیں مطلب features بہت سارے رہتے ہیں but everyday use میں اتنے سارے features نہیں آتے یہاں پہ آپ جو چیزیں مل رہی ہیں وہ آپ کو ہر دن کام میں آئیں گی ہر دن آپ اس کو use کر پاؤ گے so the features are good اور اس کے بعد space اتنا اچھا ہے engine is good with مارتی آپ کو proper service support اور باقی سارے چیزیں ملتی ہیں so according to me اگر آپ کو کم price میں ایک proper sedan لینا ہے لگ سڈان 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 پھر آپ کو کم پر سڈان لینا پھر میں کہوں گا سیاز کو آپ کو ضرور چیک آؤٹ کرنا چاہیے جو میں نے سڈان چاہیے with good space good features premium interior پھر میں کہوں گا آپ سیاز کو ضرور چیک آؤٹ کرنا چاہیے بکوز یہاں پہ سب کچھ تو اچھا ہے باقی گاڑیوں کے base model سے بھی کم price میں یہاں پہ آپ کو ایک feature rich spacious سڈان مل